ہیلو اسلام علیکم آج کی جو یہ ویڈیو ہے نیگٹیو مارکنگ کے بارے میں ہے پی پی ایسی کے تمام جو ون پیپر ایگزام ہوتا ہے جس میں ایک ہی پیپر ایم سی کیو ٹائپ ہوتا ہے اس میں نیگٹیو مارکنگ کی جاتی ہے زیرو شریف پچیس پر رونگ آنسر کے حساب سے مطلب آپ کا جو بھی غلط جواب ہوگا تو زیرو شریف پچیس جو ہے وہ نمبر آپ کے جو ٹھیک جواب ہوں ان میں سے وہ زیرو شریف پچیس نمبر آپ کا کٹ جائے گا آپ کا تو یہ نیگٹیو مارکنگ جو ہے اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے پہلے بیری اس بارے میں ایک ویڈیو ہے لیکن وہ تھوڑی پرانی ہے ویڈیو اور جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے میں چاہتا تھا کہ میں دوبارہ سے کچھ کنفرمڈ انفو جو ہے وہ لازمید شیئر کروں نیگٹیو مارکنگ جو ہے یہ سب سے بڑا ایک سمجھ لیجئے ٹول ہے فلٹر کرنے کا یا جو ہے چھانٹی کرنے کا جس کا مردو میں کہیں گے جو اتنے زیادہ کینڈیٹس ہیں اگر ایک سبجیکٹ میں تیس تیس ہزار سبجیکٹ کینڈیٹس تک پہنچ چکے ہیں تو اگر وہاں پہ سیٹس ٹوٹل نائنٹی ہیں جیسے اردو کی لڑکیوں کی ہیں تو ان کی چھانٹی کیسی ہوگی کیسے نائنٹی تک ان کو لے کر آئیں گے استعداد کو تو یہ نیگٹیو مارکنگ سب سے پہلے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان لوگوں کو باہر نکالتی ہے اس ٹیسٹ کے ذریعے لوگوں کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتی ہے پی پی ایسی کو لیکن آپ اس کو اس نظر سے نہ دیکھیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ گلاس بھرا ہوا ہے یا خالی ہے اس کو پوزیٹیو اور نیگٹیو بھی اسے تو یہی نیگٹیو مارکنگ جو ہے یہ پوزیٹیو مارکنگ بن کے آپ کو امتحان پاس بھی کروا سکتی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پوزیٹیو مارکنگ یہ کیسے ہے تو براہر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو نیگٹیو مارکنگ بارے میں کچھ لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات دوں گا اگری بیری جو ویڈیو آئے گی کہ ٹیسٹ اٹیمٹ کیسے کرنا ہے ایم سیٹیو ٹیسٹ جو ہے اٹیمٹ کرنے کا بلکل درست طریقہ جس طریقے سے مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نولیج حاصل کرک چلے جائے اور ٹیسٹ اٹیمٹ کرنے کا طریقہ آپ کو نہ گراتا ہوا تو آپ پھر بھی آپ فیل ہو سکتے ہیں آپ تو نیگٹیو مارکنگ سب سے پہلے لوگ میں بھی ٹیسٹ دیتا تھا میں نے پی پی ای سی کے بہت دفعہ ٹیسٹ دیئے تو کئی دفعہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے ایٹی مارکس یا ایٹی فائم مارکس ہوں گیا رہا ہم سے مطلب مجھے لگتا تک مجھ آتے ہیں تو جب ریزارٹ آتا تو مارکس کم ہوتے تھے تو یہ جو مارکس کم ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے تو یہ نیگٹیو مارکنگ کی ویسے ہوئے نیگٹیو مارکنگ نے ہمارے جو درست جوابات تھے ان میں سے بھی مارکس وہ کم کر دیتے ہیں تکہ سسٹم جو ہم لوگ عام طور پر ہم لوگ ہر اگزام میں تکہ لگاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں سی سی سارے سی لگاؤ بھئی کوئی نہ کوئی تو سی ہوگا تو یہ تکہ سسٹم جو ہے پی پی آسی اس کو اپروو نہیں کرتا اور یہ جو نیگٹیو مارکنگ سسٹم ہے یہ اسی تکہ سسٹم کے خلاف ہے آپ کا تکہ ٹھیک نہیں لگ سکتا اور آپ تکہ لگاؤگے اور آپ لوگ فیل ہو جاؤگے تو یہ تکہ سسٹم جو ہے اس کے یہ اگینسٹ ہے سب سے بڑا سوال جو لوگ پوچھتے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ سوال ہے کہ کیا جو سوال ہم اٹیمٹ نہیں کریں گے اس اٹیمٹ سوال پر نیگٹیو مارکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی بہت سے کمپیوٹر جو مختلف گروپس اور پیجز ہیں میں دیکھا ہے اور لوگ مجھے میسیج بھی کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ بھئی بے شک چھوڑو یا نہ چھوڑو نمبر کٹ جائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے بلکل بھی یہ کمپیوٹرائزڈ مارکنگ ہے جو شیٹ ہوتی ہے کمپیوٹرائزڈ اس کی مارکنگ ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو لکھا وہ اصاف نظر آتا ہے کہ ہر غلط جواب کے اوپر آپ کی 0.25 کی نیگٹیو مارکنگ ہوگی غلط جواب کے اوپر جو آپ نے اٹیمٹی نہیں کیا جس کو آپ نے ہاتھ بھی لگایا کمپیوٹر اس کو مارک اس طرح کرے گا کہ یہ ان اٹیمٹیڈ ہے اس کو وہی ایک نمبر مطلب جو نمبر اس کا اپنا تھا وہی نمبر نیگٹیو ہوگا مارکس میں سے اس کو مطلب غلط تصور کیا جائے گا ضرور لیکن اس پہ 0.25 مارکس آپ کے نہیں کٹیں گے اگر آپ نے ان اٹیمٹیڈ چھوڑ دیا کوئیسن مثال کے طور پر آپ کو پچاس سوال آتے ہیں اور پچاس آپ کو نہیں آتے ہیں تو آپ نے پچاس سوال کیے اور باقی پچاس چھوڑ دیئے بلکل پچاس کو ہاتھ بھی نہ لگایا تو آپ کے پورے پچاس نمبر ہوں گے فر شور اور باقی جو پچاس جو ہیں وہ آنا آپ نے اٹیمٹ نہیں کیا تو آپ کو کوئی نمبر نیگٹے گا وہی صرف پچاس نمبر ہی گا لیکن اگر آپ نے باقی پچاس پر تکے لگایا ہیں سارے سی 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 بی 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 جو بھی آپ کی ایک آپ نے وہ ایک اس کے لیے بنا لیا پلان اور اس کے مطابق کر لیا تکے تو وہ تکے اگر غلط ہو گیا آپ کے تو ساڑھے بارہ نمبر آپ کر جائیں گے پچاس میں سے جو آپ نے پچاس ٹھیک کی ہیں اور آپ کے نمبر ساڑھے سی سی تیس نمبر آئیں گے آپ کے اگر آپ نے پچاس تکے غلط مارے تو تو یہ جو ہے بڑا سوال اور اس کا کنفرمڈ پی پی ایسی کی طرف سے ان سے میں نے کنفرم کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں بغیر اپنی طرف سے میں یہ بنا کے نہیں بتا رہا ہوں کہ جو ایسا سوال اور اس کا جواب جس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا ہے اس کے زیر شاری پتیس مارکس اس کے اوپر سے نیگٹیو نہیں ہوں گے تو یہ آپ کو سب سے پہلے معلوم ہن چاہیے کہ آپ سوال چھوڑ سکتے ہیں آپ یہ آپ پاس ایک آپشن ہے اس کے بعد اب کچھ لوگوں جو سوال کی ہیں مجھ سے وہ یہ بھی ہیں کہ کتنے سوال کرنے ہیں اور کیسے ہمیں پتہ دے گا کہ ہم کتنے سوال اٹیمٹ کریں تو اس کا انثار آپ پہ ہے آپ سب سے پہلے آپ وہی سوال کرو گے جو آپ کو آتے ہیں اور اگر آپ کو for example 80 questions آپ کو آ رہے ہیں آپ کو بالکل اچھے 80 questions آپ کو آ رہے ہیں بالکل تو آپ 80 کرنے کے بعد باقی 20 جو ہے اس کے اوپر آپ سوچ رکھتے ہو کہ آپ نے وہ 20 کرنے ہے نہیں کرنے اگر آپ کو اس میں سے بالکل کچھ کے بالکل صحیح آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا مجھے صحیح مجھے لگتا ہے کہ ان دو میں سے ایک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا option ٹھیک ہونے والا ہے تو پھر آپ اس کو لازمی ٹیمٹ کر دیجئے اس طرح پھر لیکن یہ جب آپ کی سلپس آئیں گی اور اگزام کی ڈیٹ آئے گی اس وقت میں ایک ویڈیو بناوں گا لازمی اور اس میں ہر سبجیکٹ کے بارے میں ہوگا میں ایک ایک ایکسپیکٹڈ میرٹ دوں گا آپ کو ٹوٹل کینڈیٹس کو دیکھتے ہوئے اور سیٹس کو دیکھتے ہوئے میں نے دوہزار سترہ میں بھی دیا تھا دوہزار پندرہ میں بھی دیا تھا تو میں اس بار بھی دوں گا کہ میرے شال میں ایکسپیکٹڈ میرٹ کم از کم کتنے مارکس والا پاس ہوگا تو آپ اس کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا سکیں گے کہ کتنے کوئسٹنز آپ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور آگے کتنے کوئسٹنز پر آپ تکہ لگا سکتے ہیں اور کتنے کوئسٹنز آپ نے آن اٹیمٹن چھوڑنا ہے آپ نے اس کے بعد ایک چیز میں نے اس میں کہی ہے کہ پیپر کے آسان یا مشکل ہونے پر بھی اس کا انثار ہوتا ہے تو یہ آپ کو خود اپنی طرف سے انتازہ لگانا ہوگا کہ پیپر مشکل ہے یا آسان ہے ٹھیک ہے مطلب جس نے بکس پڑھی ہیں جو تیاری کا رکھ جائے گا اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پیپر مشکل ہے یا پیپر آسان ہے پیپر کا لیول کیا ہے اس کے مطابق یہ اس کو معلوم ہوگا کہ پیپر مشکل ہے تو میرٹ تھوڑا کم رہنے کی توقع ہوگی اور آسان پیپر ہوگا جس کا ہر کوئی سی کو آ رہا ہے تو پھر اس میں میرٹ تھوڑا اوپر جانے کی اس میں اس کے اندر توقع ہوگی اس کے بعد باقی جو اور اس بارے میں ایشیوز ہیں میں ساری اگلی جو میری ویڈیو آئے گی امتحان اٹیمٹ کیسے کرنا ہے ایم سی کیو ٹائپ اس کے اندر میں یہ بات آپ کو ساری لازم بتاؤں گا جو لوگ باقی مجھے فالو کر رہے ہیں میرے پلان کو پینتالیس دن کے پلان کو اس کو فالو کرتے رہیے بوکس بھی آپ لازم ان کو فالو کیجئے میں لازم یہ نہیں کہتا کہ آپ بوکس جو ہے وہ خریدیے جس کو پی ڈی ایف مل رہی ہیں وہ وہاں سے پڑھ لیں میرا مطلب صرف یہی ہے کہ بوکس اور میٹیریا آپ پاس ادھا زیادہ ہونا چاہیے آپ وہاں پہ جا کے آسانی سے پاس ہوتے ہیں باقی لنکس دیئے ہوئے جنہوں نے بوکس خریدنی ہیں انٹرنیٹ سے مل رہی ہیں بوکس لے لیجیے آپ اور اپنی اگزام کی تیاری جو ہے اس کو وہ مکمل کیجئے لازمی طور پر کیونکہ مطحان جو ہے وہ جلدی شروع ہونے کی امید ہے دو دن رہ گئے آج اور کل کا اپلائی کر لیجئے تھوڑا نیٹورک جو ہے وہ آپ بیزی ہوگا سرور بیزی ہوگا لیکن آپ لوگ ٹرائی کیجئے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو شروع میں کر دینا جائے تھا لیکن آپ لوگ اپلائی کرنے کوشش کیجئے اور جلدی سپلائی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اگلی میری ویڈیوز بھی آسانی سے مل جائیں